موسم ہے ابھی برکی اور ایتھنٹک لاہوری چنے اب یہاں سے پہلے اس کو یہ سنڈے کو تقریباً کتنے نکل جاتے ہیں چنے آپ آشک صاحب کے چنے آپ وہ آشک پتہ نہیں چنوں کے آشک ہیں یا ان کا نام آشک ہے بسم اللہ میں صرف یہ کہنا ہوں کہ آپ کے چنے بہت اچھے تھے ماشاءاللہ یہ بھی آگئے اچھا یہ ریڈی ہوگی جی ہے ہماری پلیٹ چنٹو لیول کی رسی یہ آگئے ہیوی قسم کے اب آپ یہاں سے انداز لگائیں یہ ایک کونوں نے ڈول ہے اور یہ اب دوسرا ہے چنے اور یہ تیسرا یہ سارا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکل جائے گا آج سنڈے والے دن مطلب میں سنڈے والے دن نہیں آتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لاہور میں ہر جگہ بہت انے واقعی سمگرہش ہوتا ہے السلام علیکم جید صدار زفر اب خدمت میں حضر ہے ایک نئے بلوگ کے ساتھ دیکھنے جگہ پہ امید ہے آپ سب میری یوٹیو فیملی بہتر ہوں کہ آپ کا بھائی بھی الحمدللہ زبردست آج سین کچھ ایسا ہے کہ آج سنڈے والے دن مطلب میں سنڈے والے دن نہیں آتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لاہور میں ہر جگہ بہت انے واقعی سمگرہش ہوتا ہے ناشتوں کا لیکن آج آپ کا بھائی آیا ہے سنڈے والے دن سپیشل آپ کو ایک ہیوی کی سمگرہ ناشتہ دکھانے یہ بیسکلی لوکیشن جو ہے یہ صدر سے جب آپ ان نوگن اندر والی سائٹ بہیں گے تو یہاں ان کا یہ سٹ اپ ہے جی یہ ہے جی آشک مرخ چنے اب ان کے پاس مٹن چنے اس کا دوسرا ایک بیٹا ہے وہ کہہ رہا تھا میری جوڑے پول پر پرانچ ہے وہاں میرے بیٹے کے پاس مٹن چنے ہوتے ہیں وہاں ٹرائی کریں تو میں نے کہا آپ کے پاس آگیا تو آپ کچھ دکھا دیں تو ان سے گپ شپ لگاتے ہیں سین ہیوی لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو ٹرائے کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتا دیں کیا سین ہے ماشاءاللہ اس کا سین یہ ہے نا یہ تقریبا جتنا بھی مطلب لہور میں جو بھی ہپننگ ہوتی ہے سنڈے والا دن کیونکہ گھر میں ناشتہ نشتہ کوئی نہیں بناتا یہ یہاں کا ٹرینڈ سمجھ لیں آپ یا جو بھی سمجھ لیں تو یہاں انے واقعی سم کا رشت ہے سنڈے والا دن عوام آکے پیکٹرہ پروک کے لے جاتی ہے اور ہپننگ بہت اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ مرکار دے دلہ السلام علیکم علیکم السلام اللہ کا شکر یہ کیا نام ہے بھائی کا بابر علی ہماری دوسری برانچ جوڑے پل میں ہے دوسری برانچ باہوالا یہ صدر ساگر اوڈ صدر بزار ہمارے پاس مرک چنے ہیں بھونگ پائیں ہیں چکن حلیم ہیں انڈے کوفتے ہیں یہ آگے جی یہ تری بغیرہ یہ چنے بغیرہ مرک چنے بھی ہیں آپ کے پاس مرک چنے بھی ہیں آپ بھی رن کر رہے ہیں اس کو میرے والے صاحب کیا کرتا تھا اس کے بعد ہم کر رہے ہیں آپ نے تیسری نسل آگیا آگے جوڑے پل پر میرے بچے بیٹھتے ہیں باہوالے مین بس ٹاپ پر بچے بیٹھتے ہیں یہاں پر میں خود ہوں تو یہ سین ہے بھائی ان کے مطلب اببا جی پھر وہ خود ہے اور آپ ان کے بچے تو یہ تیسری نسل آرہی ہے بزنس ایسا ہی چلتے ہیں بھائی نسل دہ نسل جو آپ شاپ والے ہوتے ہیں وہ تو بیچارے جاتے ہیں تو تب ان کے بعد پھر بچوں بچے زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں مجھ سے زیادہ انتظار ہونی تھا ان سے چنیں لگواتے ہیں مرخ چنیں پروپر پلیٹ لگواتے ہیں بڑی اور وہ آرام سے بیٹھ کے تسلی سے ٹرائی کرتے ہیں سین بہت اچھا خوشبو بہت آل آ رہی ہے مجھے پتہ نہیں بھوک زیادہ لگی ہے تو ایک لگاتنسی اچھا سا نا ایک باول ذرا کر گئی ہے مرخ چنیں جو آپ کے خاص چیز ہیں یہ لگا کے دیتے ہیں اور ٹائمنگ کیا ہے ویسے آپ کی صبح چھ بجے سے شام چھ بجے مطلب آپ سمجھ لیں کہ پورا دن ہی بہتے ہیں اور چنے والا سینے کے ایک دفعہ میں پہلے آئے تھا ان کے بعد تب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی تھوڑا ٹائم میں آپ ٹھوڑے بعد مطلب سنڈے ہوا جائے ہوں ایسی انے واقسی ہم کی بندہ ہیپننگ دیکھیں تو آپ خود بتائیں بندے کا کیا قصور ہے بندہ پھر موٹا نہ ہو تو کیا میں اپنے طرف سے ڈائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میں نے پہلے کہا تھا فوڈ بلوگر کے ساتھ ڈائٹ والا لفظ اچھا نہیں لگتا تو کوشش بھی نہ کریں یہ تھے کہ مطلب یہ سٹارٹ ہے میں تھوڑا صویرے آگیا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ پورا دن چلتا رہتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ لگ بھی رائے بھائی سین لگ رہا ہے ماشاءاللہ اب آپ یہاں سے اندازہ لگیں یہ ایک کونوں نے ڈول ہے اور یہ اب دوچ رہا ہے چنہ اور یہ دیس رہا ہے یہ سارا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکل جائے گا پان شویر 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 یہ سنڈے کو تقریباً کتنے نکل جاتے ہیں چنے آپ کے اندازہ تو خیر نہیں ہو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی زبردست سسٹم ہے تقریباً پھر بھی اندازہ کتنے نکل جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سو کیجی سے زیادہ چنے وہ ایک دن میں بیچ لیتے ہیں کمال ہے یہ اچھا یہ اب ہماری پلیٹ لگ رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ آگئے اس طرف سے یہ بھی آگئے یہ ریڈی ہو گئی ہماری پلیٹ ماشاءاللہ اب یہ رشوالہ سین چیک کرو بھائی ان کے پاس نہیں ماشاءاللہ دیکھتے دیکھتے ہی ماشاءاللہ اب چلتے ہم اندر آرام سے بیٹھ گے السلام علیکم کیسے ہیں؟ ایک نان لگا دیں گے اچھا سا لگا دیں گے لگا دیں گے بندے اچھے ہیں تو آپ یہاں بیٹھتے ہیں آرام سے اور ہیوی قسم کی برکی شرکی آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو مزاہ دیں اچھا بھائی تو آپ کو سمجھ آگئے ہیں اندر آگئے ہم کا رشتہ ماشاءاللہ اور ابھی نہ پیچھے فل مطلب آنت مچی ہوئی ہے شکر ہے میں جلدی آگئے ہوں میں نے کہا نہیں بھائی آپ کا بھائی ٹائم پہ ہے آپ در نیچے سین چک رہے ہیں یہ ہے جی ہیوی قسم کی برکی اور چکن کی اب آپ کو یہ نان ہے ساتھ گرم گرم نان اور بڑے عرصے بعد ہی آپ کا بھائی کیا کہتے ہیں یہ ٹرائی کر رہے ہیں اور ایتھنٹک لاہوری چنن اب یہاں سے پہلے اس کو ہائے 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 ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں کہتا ہوں کیا بات ہے یہ اب اس کو چکن کو ایسے کر لیتے ہیں اور ساتھ اور ساتھ یہاں سے یہ آگئے ہیوی قسم کے خوشبو بہت عالی آ رہی ہے مطلب اتنی عالی خوشبو آ رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا یہ دیکھیں یہ ایک ہیوی قسم کی برکی آگئی جی اور یہ جی آشک صاحب کے چننے آپ وہ آشک پتہ نہیں ہیں چننوں کے آشک ہیں یا ان کا نام آشک ہے بسم اللہ الرحمنی جزا کرتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں انہوں نے ابھی گرمہ گرم روغنی نال آگے دیا تو ان کی مہربانی اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ تو اب سین پہ تک یہ ہے سین یہ ہے کہ جو چننے ہیں گوشن ڈوتھلنگ لیول کا پہ ہوا ہے میں یہ بتانا پہلے بھول گئے تھے کیونکہ اچھانک بھائی آگیا بہت ہی آلہ ہے ماشاءاللہ مطلب کیسے بتاؤں آپ کو سالٹی پان ہے بلیک پیپر فیل ہو رہا ہے اور تھوڑی سی مرچیں فیل ہو رہی ہیں اب وہ مرچیں کیوں فیل ہو رہی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں حالانکہ جو لوہری چننے ہیں مرچیں بہت کم فیل ہوتے ہیں آپ کو زیادہ در بلیک پیپر فیل ہوتا ہے اب یہ دیکھیں مرچیں اس وجہ سے فیل ہو رہی ہیں یہ گرین چلی آپ کو نظر آ رہی ہیں انہوں نے چننوں کے اندر ہی گرین چلی ڈالی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی کر کے تو ایک ہیوی قسم کی برکی صرف چننوں اس کے ساتھ لگا ایک ہیوی قسم کی برکی چننوں کی شانٹو ترین لیول کا پیو بہت ہی کریزی ہے چننیں بہت میرا دل خوش کی ہے یہ گاڑے چننیں ہیں جیسے آپ دیکھیں نا نہیں چاہے دیکھیں یہ آگیا چکن ماشاءاللہ اور میں اب ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے ابھی فیل کیا ابھی یہ چننیں زرہ دیکھیں یہ بڑی نا ان کی ٹھیکنیس بہت اچھی ہے یہ بلکل پتلا شورما جیسے ہوتا ہے وہ سین نہیں ہے اچھے خاصے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ اب ایک ہیوی قسم کی برکی چکن کے ساتھ اور ساتھ آگئی ہے چننیں اس میں لکھ مانتے ہیں بہت اول ہے بہت ایسے بہت ایسے بہت ایسا ہے چکن بہت ایسا ہے چکن دیس ہی نہیں ہے بیلر چکن ہے لیکن چنوں کے ساتھ شانٹو ترین لیول ہے مجھے مجھے بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے لیکن سین بہت اچھا ہے اور اند قسم کا پیچھ راش ہو گیا ہے مجھے آپ خوشی فیل ہو رہی ہے کہ میں جلدی آگئے ہوں بچ گئے ہوں یہ چنیں اور اس کے اوپر رکھ دیتا ہے آپ کا بھائی ہیوی قسم کی یہ بوٹنگ مجھے بھائی ہے مجھے بھائی ہے مجھے بھائی ہے شروع ہو گئے ہیں لسی لسی پہ موسم ہے ابھی اچھا اچھا بھائی کھانا ٹرائے کر لیا تھا اور ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا تھا مطلب دل کو جا کے لگایا کہ واقعی لگایا کہ کوئی چیز آپ نے کھائی اہل دی اس کے بعد اب آپ کا بھائی یہ لسی کا گلاس پی رہا ہے ساری ایفرٹ آپ کو میری اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ ایک نئے جگہ پہ آپ کا بھائی سردار زفر ایک بار حاضر ہو جگا اب تک اپنا اپنے پیاروں کو جو بیمار ہیں پلیز ان کا بہت کہہ رہے کہ مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ اس گلاس کے ساتھ اجازت دیجئے فی امان اللہ گلاس چیک کرنے پلیز سب سے کمال بات گیا ہے کہ وہ میٹھی ہو اور زیادہ ڈھنڈی نہ ہو پھر ڈھنڈی ہو نا پھر وہ پی نہیں جاتی موسم آپ چینج ہو گیا نا پاکستان میں اور مطلب جتنا بھی سراؤنڈنگ میں بسم راکھ مانے چنٹو لیول کی رسی ہے